ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے ایک آدمی کو دیکھا جس آدمی کو جنت کے دروازے کی طرف سے اس کا نام لے کر آواز آئی وہ دوڑ کے اس کی طرف گیا اس کے جانے سے پہلے وہ دروازہ بند ہو گیا پھر دوسرے دروازے سے آواز آئی اس کی طرف دوڑ کر گیا پھر وہاں سے بھی بند ہو گیا پھر تیسرے دروازے کی طرف سے آواز آئی یہی جنت کے ہر دروازے سے آواز آتی ہے وہ دوڑ کے جاتا ہے تو دروازہ فوراں بند ہو جاتا ہے پوچھا گیا یہ کون آدمی ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ آدمی ہوگا جو دین کے معاملے میں لوگوں سے دھوکا کیا کرتا تھا حدیث میں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے میراج والی رات میں ایک مقام پہ دیکھا آسمانوں پہ دیکھا سفید ریش بزرگ آدمی ہیں چھوٹے چھوٹے ننے ملے بچے ہیں اور وہ سفید ریش بزرگ آدمی قرآن کریم پڑھا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ میاں نے میری امت کو توفیق دی میری امت کو دولت عطا فرمائی چھوٹے چھوٹے لگتی جگر چھوٹے چھوٹے نور نظر معصوم بچے قرآن مجید پڑھتے ہیں پڑھتے پڑھتے کسی کی موت آگئی ایک سپارہ پڑھ کے موت آگئی دس پارے پڑھ کے موت آگئی پانچ پارے پڑھ کے موت آگئی بیس پارے پڑھ کر کے موت آگئی دس باقی رہ گئے اللہ تبارک و تعالی جل شانوں نے فرمایا او میرے خلیل آج آ آسمانوں پہ بیٹھ کر میری امت کے وہ بچے او میرے نبی کی امتوں کے بچوں امتیوں کے بچوں قرآن پڑھنے والوں تم نے قرآن کریم فرش پہ پڑھنا شروع کیا تھا آؤ جو باقی رہ گیا عرش پہ ختم کر لو ان کے اس قرآن مجمیل وہاں پر کرائی جا رہی ہے میرا شریم میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بچوں کو پڑھتا ہوا دکھایا گیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم برہت پہ سوار ہے بیت المقدس میں تشریف لے آئے خدا مند کریم نے انبیاء متعدہ بلایا ہوا ہے سارے انبیاء کرام کو دعوت دی ہوئی ہے آؤ آج میرے محبوب تشریف لائیں گے تم سب آجاؤ آدم صفی اللہ موجود ہے نونگی اللہ موجود ہے موسیٰ کلیم اللہ موجود ہے ابراہیم خلیل اللہ موجود ہے اسماعیل زبی اللہ موجود ہے یاقوب علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں یوسف علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں زکریہ یحییٰ علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں سارا انبیاء متعدہ بیت المقدس میں آپ کا انتظار کر رہا ہے اندازہ لگاو موسیٰ تم کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو کس نبی کے امتی ہو کس نبی کی عظمت کو برقرار رکھتے ہو ہمارے ہمارے نبی کی کتنی بڑی عظمت ہے کتنی بڑی شان ہے کتنا بڑا مرکبہ ہے کتنا بڑا مقام ہے کتنی بڑی برطری اور بزرگی ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیاء کرام تشریف فرمائے انتظار کر رہے ہیں آمنہ کے درے یتیم کا بیت المقدس میں برات بے سوار ہو کر کے پہنچے آپ نے انگلی کا حضرت جبریلی امین نے انگلی پتھر کو لگائی اس میں سراخ بن گیا برات کو وہاں پر باندیا گیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے سب سے پہلے آدم علیہ السلام اسلام آگے بڑے خطبہ استقبال یا پڑا مبارک باب دی مرحبا یبن صالح او میرے بیٹے میں فخر کرتا ہوں میری عالمے سے میری نسل میں سے انسانوں میں سے آدمیوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ جیسے حبیبِ لبیب کو پیدا فرمایا آدم علیہ السلام فخر کرتے ہیں میری عالمے سے ہے مرحبا یبن صالح اور میرے بیٹے نیک بیٹے مبارک ہو تیری وجہ سے میرا بھی سر اونچا ہو گیا لو علیہ السلام تشریف لائے ابراہیم خلیل اللہ تشریف لائے اسماعیل زبیح اللہ نے مبارک بات دی ایک ایک بیغمبر بڑھ کے آگے استقبال کر رہے ہیں مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کرام کے جرمت میں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے معلوم یہ ہوا آدم علیہ السلام کا یہ بھی عقیدہ کوئی نہیں کہ مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم ار وقت ار جگہ موجود ہے اگر پہلے سے موجود ہوتے آدم علیہ السلام کھڑے ہو کر استقبال نہ کرتے ابراہیم خلیل اللہ کا بھی عقیدہ نہیں موسیٰ کلیم اللہ کا بھی عقیدہ نہیں عیسیٰ روح اللہ کا بھی عقیدہ نہیں تمام پیغمبروں کا انبیاء کرام کا رسولوں کا کسی کا عقیدہ نہیں حضور تشریف لائے تو سارے نبی کھڑے ہو گئے حضرت جبریلی امین نے آزام دی جبریلی امین نے آزام دی بیت المقدس میں آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا میں اب البشر ہوں میں انسانیت کا اببہ ہوں سارے جان کے لوگوں کا میں باپ ہوں آج نمال پڑھانے کا من سب مجھے ملے گا آج امامت کا سیرہ میرے سر بندے گا میں سارے جان کے انسانوں کا اببہ ہوں میں سب سے بڑا ہوں سب سے پہلے پیدا ہوا ہوں اس لئے امامت مجھے ملے گی سید نانو علیہ السلام سوچ رہے تھے مجھے ملے گی میں نے اللہ کے نام کے لئے سارے نو سو برسمان رکھائی ہے ابراہیم خلیل اللہ سوچ رہے ہیں میرا نمبر لگے گا مجھے آج من سب امامت ملے گا میں نے بڑی مار کھائی ہے چیخہ میں مجھے ڈالا گیا میں نے بڑی قربانیاں دی ہیں ہر کور کا اپنا اپنا خیال ہو رہا ہے ہر نبی کا اپنا اپنا زوم ہے اپنا اپنا دل و دماغ کی سوچ و بیچار ہے جب آزان ہو چکی اس کے بعد محمد مجنی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے مسلح کی طرف بڑھا دیا کیوں بڑھا دیا میراج جو ہے وہ ہزاروں مسئلوں کا حل ہے ہزارہ مسئلوں کی صفائی ہو رہی ہے آج یہاں پہ یہ مسئلہ بھی ساپ ہو گیا کہ او آدم بے شک تم انبیاء اللہ علیہ السلام کے بھی سارے جان کے انسانوں کے تم اببہ ہو لیکن میرے نبی کی موجودگی میں تم مسئلے پہ قدم نہیں رکھ سکتے نوہ نگی اللہ مانتا ہوں تم نے میرے نام پہ بڑی مار کھائی ہے پر آج مسئلے بھی تو ساپ کرنے ہیں کالی کملی والے صلی اللہ علیہ السلام کی موجودگی میں اے نوہ علیہ السلام تمہیں مسئلے پہ قدم رکھنے کی اجازت نہیں ابراہیم خلیل اللہ ٹھیک ہے آپ نے میری توحید کے لیے بڑی بڑی مار کھائی ہے بڑی بڑی تکلیب اٹھائی ہے بڑی بڑی پریشانیاں جھیلی ہے مگر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے آپ کو مسئلے پہ قدم رکھنے کی اجازت نہیں زبی اللہ کو اجازت نہیں کلیم اللہ کو اجازت نہیں عیسی روح اللہ کو اجازت نہیں یہ مسئلے ساپ کر دیے گئے جہاں میرا نبی موجود ہو نماز پر آنے کے لیے تیار ہو مسلح کے بالکل قریب ہو کسی کو مسلح پہ چڑھنے کی اجازت نہیں آج یہ لوگ کیسے دورنگے مسئلے کرتے پھرتے ہیں کہتا ہے نبی ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت موجود ہے اور ہر جگہ موجود ہے اور مولوی مسلح پہ کھڑاؤ کر کے پھر دن دناتا ہے لوگوں لکھ کے لے جاؤ یاد کر کے لے جاؤ پکا کے لے جاؤ درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا اوہ نوہ نبی کے ماننے والے اوہ کلمہ پڑھنے والے نبی کی موجودگی میں خلیل اللہ قدم نہیں رکھتے ہیں کلیم اللہ قدم نہیں رکھتے ہیں زبیح اللہ مسلح کی طرف نہیں جاتے ہیں تیری کیا مجال ہے مسئلہ صاف ہے یا نبی موجود نہیں یا پھر مسلح کی طرف نہ جاتے ہیں کیا مجال ہے کسی کی اپنی بات کروں نبی کی موجودگی میں کاریانیف کی کیا مجال ہے کہ مسلح کی طرف قدم اٹھائے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی جب کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مانا اور دیکھا کہ یہاں پر تشریف فرما ہے آسمان سے آسمان و زمین کے مالک کے آواز آئی خبردار میرے محبوب کی توہین نہ ہونے پائے جب نبی موجود ہوگا مسلح پہ کسی کو چڑھنے کی اجازت نہیں اور جب نبی موجود نہیں ہوں گے تو مسلح پہ آپ اور میں ہم سب جو اس کا منصب کا اہل ہوگا وہ چڑھ سکے گا پتا چلا کہ ہر وقت اور ہر آن ہر گھڑی ہر لمحہ ہر جگہ نبی موجود نہیں اگر نبی موجود ہے تو یہ بیت المقدس میں انتظار کس کا کر رہے ہیں یہ آدم علیہ السلام یہ نوح علیہ السلام یہ سارے نبی کس کا انتظار کر رہے ہیں وہ یہاں نہیں تھے جب بھی تو انتظار ہوا اور پھر سارے نبیوں نے کرتے ہو کر کے کیا کیا کوئی دنیا کی طالب کو طلبگار نہیں بنے دنیا کی طلبگار نہیں بنے کچھ نہیں مانگا کہہو تعالی علیہ السلام نے نماز پڑھائی سارے امبیاء کرام نے اقتداء فرمائی سارے نبی پیتھے کھڑے ہو کر محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیس آپ نے دو رکات نماز آدھا فرمائی نماز کے بعد جبریلی امین نے آپ کے سامنے ایک دودھ کا پیالہ اور ایک شراب کا پیالہ رکھ دیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کی پیالے کو اٹھایا اور نوش فرمانے لگے جبریلی امین نے آواز دی یہ بھی آپ کی آزمائش اور امتحان تھی اگر آپ دودھ کا پیالہ چھوڑ کر شراب کا پیالہ اٹھا لیتے ساری امت گمراہ ہو کے مر جاتی یہ جو اب بھی پیتے ہیں انہیں ہے اس بات کا احساس تو شراب کی حرمت اور نجس ہونے میں کسی کو کیا طرف دو جائے قرآن کریم میں جہاں شراب کی حرمت کا ذکر فرما فرما انما حرم علیکم المیت وگم و لحم الخنزیر وما اللہ لغیر اللہ انہیں آیات کے ماباد قریب ہی میں شراب کی حرمت کا بھی ذکر فرمایا فرمایا جیسے مردار کا گوست حرام ہے خنزیر کا گوست حرام ہے اسی طرح سے شراب بھی حرام ہے اگر اس کا قطرہ کپڑے کو لگ جائے تو وہ پلیت ہوگا لاکھوں من پانی کوئے میں ہوتا ہے دو قطرے شراب کے ڈال دو تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ پانی پلیت ہو جاتا ہے پانی تو پلیت ہو جاتا ہے مگر جو کلمہ گو مسلمان کہلانے والے بوتلیں دکار جاتے ہیں وہ اب بھی پاک ہیں وہ نجس نہیں ہوتے وہ پلیت ہوتے ہی نہیں شہاب اکرام رضوان اللہ تعالی کی جماعت نے ان تمام مسلموں کو سمتی فورا تمام چیزوں کو پرے پھیک دیا علماء اکرام نے لکھا ہے جس دن شراب کی حرمت کا ذکر آیا قرآن مجید میں حکم نازل ہوا مدین پاک کی گلیوں میں شراب کا سلاب آ گیا جس کے پاس متکہ تھا متکہ توڑ دیا سمجھ کر پھینک دیا اور پھر ساری زندگی اس کے قریب تر نہ گئے آج مسلم حرام بھی کرتے رہتے ہیں مگر جن کو مل جاتی ہے وہ چھوڑنے کے لئے بھی تیار نہیں اور اس بات میں آتا ہے کہ شراب پینے والے کو اللہ میا کبھی بھی نظر کرم سے نہیں دیکھے گا کسی وقت میں بھی کسی حالت میں بھی اس کی طرف نظر کرم ہوگی ہی نہیں محمد مدری صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا زمین کا محراج ختم ہو گیا اس کو سفر اثرہ سے تعبیر کرتے ہیں سبحان اللہ دی اثرہ بی عبد ہی لیلہ لیلہ من المسجد الحرام حرام الیلہ محرد الیلہ اقص اللہ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیر البصیر پاک ہے وہ ذات جس نے یہ سارا سفر کرایا جو زمین میں بیت المقدس سے لے بیت الحرام سے لے کر بیت المقدس تک لے گیا اور راستے میں بڑے بڑے آجائق دیتھائے بڑے بڑے منظر دیتھائے یہاں سکھا ہے جنت تو دوزت کی بھی سیر کرائی مدنی کریم صلی اللہ علیہ نے رشاد فرمایا جب میں جہان نم کو دیکھا تو اس میں افثریت اور تو کی پائی فرمایا جب میں نے جہان نم کو دیکھا اس میں عورت زیادہ تھی کئی حصے زیادہ مردوں سے عورت تھی صاحب اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلیم اس کی وجہ جائے ارشاد فرما عورت کی ذات میں ناشکری بڑی ہے بیس تیس چالیس پچاس برس تک خامن اس کو کپڑا لا کے دیتا رہے اچھے سے اچھا کھلاتا رہے ایک دن اگر تنگی کہا جائے تو فورا کہتی ہے تیرے گھر میں ہم نے کبھی کچھ بھی نہیں دیکھا دوسری وجہ ارشاد فرمائی دینیات کی معاملے میں بھی بڑے پیچھے رہ جاتی ہے نماز کی پروہ کم کرتی ہے خامن کی نافرمانی کرتی ہے وہ اس بات کو آر سمجھتی ہے کہ جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے میں اس کی جادت کے بغیر ادھر ادھر نہ کروں ارشاد فرمائی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علی نے کسی کو دنیا میں اللہ کی ساتھ کے سوا سجدہ کر روا نہیں سجدہ کرنے کی جادت نہیں اور اگر کسی کو سجدہ روا ہوتا جایز ہوتا میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ کریں ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علی نے عورت شرک کے اندر بڑی زیادہ مبتلا ہوتی ہیں عقیدہ بڑا کچھا رکھتی ہیں پتا چل گیا نا کہ ننگا ملنگ بیٹھا بلکل ننگا بابا بیٹھا جاؤ سب کی بگڑی بنا تا گچل پڑتی کیا مسلمانی ہے کیا ایمان ہے کیا قرآن ہے وہ ظالم و ننگ ہو نا کوئی علامت ہے خدا بن نہیں خدا کا پیار ہونے کی علامت کس نے بتائی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علی 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 کو جبریل امین نورانی زین اور پیڑی کی ذریعہ آسمان کے خافل آسمان کے قریب لے کا کون ہے آواز دی آنا جبریل کون ہے میں جبریل ہوں ممہ کا تیری ساتھ کون ہے کہتا مائی محمد صلی اللہ علی 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 آسمان کے نور فرش تو تمہ مبارک ہو تم آج تک بڑے مستاد تھے بڑے منتظر تھے تمہارے بڑے ارمان پہ بڑی حس رہت تھی آج میری ساتھ محمد مدنی صلی اللہ علی 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 پہلے آسمان پہ فرش قطار باندے ہوئے تھے دیدار کے مستاد تھے منتظر تھے مدنی کریم صلی اللہ علی علی و سلم آسمان پہ پہ فرش نے دیدار کیا مسلمان جس کے دیدار کے مشتاد اور آرزو مند آسمان کے بیتل معمور کے فرش تے ان کے دیدار کے تم مشتاد کیوں نہیں بنتے مبارک ہے ان لوگوں کو اور جن کو اس دنیا ہی میں حضور کی زیارت ہوئی مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علی پانی پس سے کاندھلے تشریف لے جانے لگے تو راستے میں مسجد آئی ویران سی مسجد ہے آباد نہیں ہے تو مولانا نے عزام دی اور نماز عیشہ کے قریب ایک آدمی آیا اور تین روٹییں لاکر کہ حضرت مولانا کے حوالے کر دی مولانا نے روٹیاں تھالی نماز پڑی مجھے کی رات میں تین مرتبہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی جارت ہوئی تین مرتبہ دیدار نصیب ہوا سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل لل چاہیا مجھے حسرت آئی میری آرز ہوئی کہ یہ تو بڑی مبارک جگہ ہے مجھے یہی خیر نہ چاہیے میں یہ جگہ چھوڑ کے نہیں جاتا اگلے دن وہی قیام کیا اگلی رات آئی وہی نماز کا وقت آیا اور ایک آدمی آیا اور اس کے ہاتھ میں دو روٹیاں تھی مولانا دو روٹیاں دے دی مولانا فرماتے میں دو روٹیاں کھا کر سو گیا اس رات میں مجھے دو مرتبہ حضور اکرم کی جارت ہوئی میں بڑا حیران ہوا کہ کل تو تین دفعہ ہوئی تھی آج دو دفعہ ہوئی ہے تیسری رات جب آئی تو وہی آدمی آیا اور اس کے پاس ایک روٹی تھی اور اس نے ایک روٹی میرے حوالے کی اور کیا نے لگا مولانا آپ آج یہاں نہ کھئر نہ کل قیام نہ کر نہیں پہلی رات کو تین مرتبہ ہوا دوسری مرتبہ دو رات ہوا آخری رات ایک دفعہ ہوا اور میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ یہ بات اس جگہ کی نہیں تو کون اللہ والا تین مرتبہ دی دار ہوا دوسری رات دو کھائی تو دو مرتبہ دی دار ہوا تیسری رات ایک کھائی تو ایک مرتبہ دی دار ہوا تو ایسا کیا عمل کرتا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی لوگوں کے دلوں میں محبت ایک پکڑی ہے امت کے بولو یہ سب کچھ قربان کر دیں مرتبہ دی دار ہوا دوسری رات دو کھائی تو دو مرتبہ دی دار ہوا تیسری رات ایک کھائی تو ایک مرتبہ دی دار ہوا تو ایسا کیا عمل کرتا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی لوگوں کے دلوں میں محبت پکڑی ہے امت کے وہ لوگ جو سب کچھ قربان کر دیں وہ آدمی کہنے لگا محلانا مزدور آدمی ہوں پہلے دن میری مزدوری اتنی بنی تھی کہ تین روٹیوں کا آٹا تھا اور ہمارے گھر میں فاکہ تھا میں ایک روٹی لے کے چلا بیوی نے پوچھا کار چلے ہو میں نے بتایا مسجد میں ایک مسافر ہے وہ کہنے لگی میری بھی لے جاؤ میں بھی فاقی پہ فاقا کر لوں گی چھوٹے بچے نے پوچھا اببا روٹی کہا لے چلے کہا بیٹا مسجد میں مسافر ہے تو کہا اببا میری بھی لے جاؤ فرمایا میں اپنی بھی بیوی کی بچے کی بھی تینوں کی لے آیا تھا اور دوسرے دن بچے کی حالت خراب ہو گئی میں نے اور میری بیوی نے تیسرے دن بھی فاقے پہ فاقا کر لیا اور آج چوتھا دن جب ہو گیا تو بیوی کی بھی حالت خراب ہو گئی اس کے نام کی بھی اس کو دیا کل کو پانچوہ دن ہو جاگا مجھے اپنا اعتبار نہیں اس لئے عرض کرتا ہوں کل کو آپ یہاں پر تشریف نہ رکھیں اس دنیا میں اس زندگی میں یہاں جیتے چاگتے بے شمائے لوگ ایسے ہیں جن کو محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی مگر شرط یہ ہے کہ آدم سنت کا تابیدار ہو پیروکار ہو محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی وہ اس قرر کرتا ہو اس کی زندگی سنت کے راہ پر ہر وقت مرمٹ نے کے لئے تیار رہتی ہے ہمیں تو سنتوں سے آر ہے ہمیں سنتوں سے نفرت ہے بیدار سے پیار ہے اور ہم ایسے لوگوں کو بڑا تلاش کرتے ہیں ہمیں تو ایسے بزرگوں کا ساتھ ملا ایسے آقابر کا ساتھ ملا کہتا قباب پوشی کی پردے میں جو آی آشی کی رسیہ ہوں قباب پوشی کی پردے میں جو آی آشی کی رسیہ ہوں میں ایسا کا شیوخ سوفیہ کہہ دوں یہ مشکل ہے یا تامی جب خوا جائے درخواستی بستے ہوں آنکھوں میں امی میں نے بخاری اور لاہاری کو دیکھا ہے کمال جو لوگوں کے ایمان کا بڑا گھر کرتے ہیں ان کے پاک جانے سے میرا کیا مسئلہ ہوں لمبے لمبے کرتے پہن لینا تخنوں تک چوہے آزار دانوں کی تسبیح اور یہ معلوم نہیں کہ احکم الحاکمین کے حکموں کی بجاوری ہو رہی ہے کہ نہیں سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کی غلامی اور تابیداری بھی ہو رہی ہے کہ نہیں آج ان تمام صورتوں میں میں اور آپ ہم سب پیچھے رہ گئے شہابہ ایک ایک سنت پہ جان دیتے تھے ارے یہ آسمان والے فرشتے حضور کی صورت دیکھنے کے لئے بیتاب آج ہم بیتاب کیوں نہیں ہوتے کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جن کی یہ تمنا ہے کہ کاش زندگی میں ایک ورط باق ہے جو عالم صلی اللہ علیہ زیارت ہو جائے جب زیاد تمنا ہی نہیں آرزو ہی نہیں تو ہوگی کیسے اور کون سی وہ صورت بنے گی جس صورت میں جا کر اتنا اونچا مرکبہ آتا فرمایا کہ صدرت المنتحہ کے فرشتے منتظر کھڑے ہیں بیت المعمور کے فرشتے نوری فرشتے منتظر کھڑے ہیں جبریلی امین ساتھ آئے ہیں سارے آسمان میں شور مکا ہے آؤ زیارت کرو امام الامبی آت پھر ان کو نکال دردات سے منع کرنا کہ یہ تو انسانوں میں سے بھی نہیں یہ تو آدم کی آل میں سے نہیں یہ کل مسائل ہیں کھلی ہوئی بات کا انکار کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے جہا عیس صلی پیدا ہو تھے وہ مقام آیا جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ تشریف لے آؤ نیچے اتر آؤ یہاں دو رکعات نماز آگا کرو یہ مولود عیسیٰ ہے یہ عیسیٰ علیہ صلی کی پیدائش کی جگہ ہے آپ یہاں پر نیچے نزول فرمائیے مدین نے تاک آیا فرشتے نے بتایا کہ یہ آپ کی ہجرت گا بنے گی آئیے نیچے دو رکعات نماز آگا کیجئے ہر مقام پہ نماز آگا ہو رہی ہے سوال کرو ترور دکھار آلم کیا بھات ہے لفظ آبد کیوں استعمال کیا کیوں نہیں فرمایا اسراب نبی کی میں نے شیر کرائی اپنے نبی کو اسراب رسول کیوں نہیں فرمایا اسراب نور نہیں نہیں فرمایا فرمایا اوہ لوگو تمہیں کیا معلوم ملاقات والی رات ہے میراد والی رات ہے خدا کی قسم اسراب کی عظمتوں کا کیا کہنا جس رات کو امام الانبیاء محبوب قبریہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بنے ہو اللہ کریم نزمان بنو ان المسجد الحرام الى المسجد الاقصان مسجد اقصان تک درمیان درمیان میں چل رہے ہیں ایک عورت آتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتی ہے حضور اس کو جواب دینے لگے جبریل امین نے روک دیا کہ آپ اس کے سلام کا جواب نہ دے ورنہ پوری امت کمرا ہو جائے ہاں پوری امت کمرا ہو جائے کیوں کہ یہ دیکھنے میں عورت ہے یہ حقیقت میں دنیا ہے جو گمرا کرتی ہے لوگوں کو آپ اس کے سلام کا جواب نہ دیں پتا چلا کہ عورت عورت کا روپ دھار کر دنیا مہراج والی رات میں پیغمبر خدا صلی اللہ سلم کے سامنے آئی آج آپ تجربہ کر لیں پوری دنیا کو اس وقت عورت وں نے لپیٹ رکھا ہے اچھا بھلا آدم حاجی نمازی ہوتا ہے نیک ہوتا ہے ذرا سامو بنا کر کے بیوی کہتی آج سے پاس ہر کس ہی گھر ٹی بھی لگ گئی ساڑھے گھر کا ہی نہیں وہ میں لے ساڑھے حاجی بھی جان نکل جان دی یہ جو بچارہ اے اکھے تیری کبھی سیٹ میں رہن دی آکھے کی میں کبھی سیٹ رہے کوئی بے نہ گزر دے تُس میرے واسطے ہی اللہ چیتا ہے کوئی ریڈیو کوئی ٹی بی کوئی ٹی کوئی اسے ہو میں نا قبر کا بالکل فکر نہیں تمام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رو میں بہتے ہیں اور پھر دوسروں کی عورتوں والی بات دنیا کیا کرتی ہے فلان ملک کی عورت ہی اور پاکستان کے مسلمانوں تم شرم نہیں آتی تم ٹی وی پہ فلم پہ اپنی بیٹیوں کے ناچ دیکھ کر برے خوش ہوتے ہوں اپنی بہنوں کو ناچ تا ہوا دیکھ کر بدماشی کرتے ہوں دیکھ کر برے خوش ہوتے ہوں گورمنٹ بڑی راضی ہے کہ ہم انہیں تین طریقے سے لوگوں کو بدماش بنانا شروع کر رکھ ریڈیو کے ذریعے ٹی وی کے ذریعے اخبارات کے ذریعے پوری دس سال سے چل رہا اور بنا دیا بدماش چھرافت کا جنادہ نکل گیا غیرت کا تختہ ہو گیا لوگ کے مرجعے ہم مسلمان کہلاتے ہوئے مدینے پاک میں اللہ پاک ہر ایک کو جارت نصیب فرمائے ایک عورت گزر رہی ہے بڑی خوبصورت ہے بڑی حسینہ ہے بڑی چمیلہ ہے بہت انتاز ہے بڑی شوق نظر ہے آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں ویسے پردے میں تھی ایک آنکھ کھل گئی ایک دیوانے نے دیکھ لی وہ کہہ لگا میں اس آنکھ پہ فریف کھو دیا میں مر گیا ہوں اس آنکھ پہ گھر گئی چاکو لیا آنکھ نکال کر اس دیوانے خودی گھڑی ہو گئی چیرہ بھی گھڑ گیا کہنے لگی جس آنکھ کو گھر آدمی دیکھ کر بستی کرتا ہو اس آنکھ کو رکھنا چائز نہیں کھا گئی وہ گھرت مسلمانوں کی ایک دوسرے پہ ترقید ہے ایک دوسرے پہ تمسلہ ہے امیروں سے لے کر قریب ہوت فقیروں سے لے کر باقشاہ تک بے پردگی عام ہے اور ہماری کوشش بھی نہیں حدیث پاک میں آتا فرمان نبی کریم صلی اللہ تعالی علی نے ایک عورت جب گھر سے آل اگر جائے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر نکل تی ہے میک اپ کر کے نکل تی موچرا دیا غیرت کا تو حضور صلی اللہ علیہ 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 جبریل امین نے کہا کہ آپ اس کے سلام کا جواب نہ دیں حضور نے جواب نہ دیا آگے چلے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ میں نے ایک مخلوق دیکھی میں نے لوگ دیکھے بہت زیادہ تھے ایسا بدبودار ایسا سڑا ہوا ایسا فونت والا گوست کھا رہے تھے حضور فرماتے اگر ایک رکھ پی کے برادر دنیا میں ظاہر کر دیا جائے پوری دنیا بدبودار وجہ سے تباہ و برباد ہو جائے ایسا گوست لوگ کھا رہے تھے ہزاروں کی تعداد میں تھے لاکھوں کی تعداد میں تھے ایسا گوست کھایا جس کے کھانے سے بدبود آ رہی تھی وہ سرہ ہوا گوست تھا صحاب اکرام نے عرض کہ یا رسول اللہ وہ کیا چیز تھی عشاء فرما امت کے جن لوگوں پہ زکاة فرض اور واجب ہے زکاة کو روک کر جو اس مال کو کھاتے ہیں اور لوگوں کو وہ گوست کھانا پڑے گا حضر شاہ عبدالعزید تیلوی شبقہ رحمت اللہ ان کے زمانے میں ایک آدمی تھا امیل آدمی تھا لیکن بخیل تھا اپنی اولاد کو بھی خرچ کرنے کے لئے پیسے نہیں دیا کرتا تھا جس وقت اس کی لوت آئی تو لڑکے نے غصے میں آ کر اصرفیوں کی کھے لیا اپنے باپ کے ساتھ قبر میں رکھ دی کہ ہمیں دنیا میں برتنے کو نہیں دی اب ہم استعمال نہیں کر دفع کر اپنی ساتھ ہی لے جاؤ قبر میں رکھ جی دفع کر دیا کچھ دنوں کے بعد نرکی کی حالت غیر ہو گئی غریب اور قلاش ہو گیا دل میں آیا اچھا نہ کیا وہاں رکھ دیئے آج کام آجاتے دوسرے مرحلے میں دل میں یہ بات آئی کہ اب کون سا تو اٹھا کے لے گیا ان کو نکال لاؤ ہمت کرو بس رات کا وقت تھا اوزار لیے دائیلی کسیلی اور جا کر باپ کی خبر کھو دی اس نے اشرفیوں کا تھیلہ بھر کے وہاں رکھا تھا جب اس نے روشنی کی تو کیا دیکھتا ہے وہ تھیلہ موجود نہیں سر سے لے کر پیروں تک ایک ایک کر کے جیسے سکارے کپڑے کو لگاتی ہے سر سے لے کر پون تک سارے بدن پہ اشرفیہ تکی ہوئی ہے کل بدن پہ تمام کے تمام بدن پہ ایک ایک کر ستارے لگے ہوئے ہیں اشرفیہ یوں تکی ہوئی کدھر کا کہتا ہے کہ ایک اشرفی اتارنے کے لیے میں نے یہ دو انگلیاں لگائی تھی بس انگلیوں میں وہ سار مچا وہ سوجش ہوئی وہ جلن ہوئی قبر مشکل سے پوری کری سب کچھ وہی چھوڑ دیا دہی میں رکھتا دوہ میں رکھتا موہ میں انگلیوں کر رکھتا چین نہیں آئی کسی کو کیسے بتائے کہ میرے باپ کو کیا حال بڑے علاج مالجے کیے بتاتا کسی کو نہیں جب چاروں طرف کی علاج مالجے سے تھک گیا شاہد الہذی دل میں رحمت اللہ لے کی خدمت میرا اور کہنے لگا شاہد سار در آدم فرما دو نام علوم کوئی پھوڑا نکلتا ہے نام نہیں پڑتی شاہ صاحب نے دم فرمایا کچھ پڑھ کے پھوکا اور پوچھا درد ہے اس نے کہا جی ویسے ہی ہے جی سے پہلے تھا شاہ صاحب نے پھر کچھ پڑھا اور دم فرما یا اور پوچھا کچھ پڑھا اس نے کہا نہیں جی ویسا ہی درد ہے جی تیسری مرتبہ شاہ صاحب نے کچھ پڑھا اور دم فرما اور پوچھا کہ کچھ کم ہے اس نے کہ نہیں جی جو کا تو ہے اس میں کوئی فرق نہیں آیا اللہ اکبر شاہ عزیل عزیل رحمت اللہ نے فرمانے لگے پھر یہ سوزی یہ جلن تھوڑے کی نہیں پھنسی کی نہیں یہ جلن کسی آگ میں جلے ہوئے کی نہیں یہ کسی تکلیف کی نہیں ایسا معلوم ہوتا تیری انگلیا کہ ہنلم کی آگ میں جلی ہوئی ہے ان کو بجھانے کے لیے سمندر کا پانی کافی نہیں دریاء کا پانی کافی نہیں نبی نال اور کو کا پانی کافی نہیں دواز دم دروج کافی نہیں ان کو بجھانے کے لیے صرف ایک پانی کام دے گا پھر اس نے شاہ صاحب کے سامنے بات کھول دی کہ آپ کا فرمان صحیح ہے ایسے ایسے کر کہ میں نے اپنے والد کی خبر کو کھول دا اور اثر کی اتارنے کے لیے یہ دو انگلیا لگائی تھی اس دن سے آج تک ان نے چین نہیں پڑتی حضرت شاہ صاحب نے فرمایا جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے صرف ایک پانی خلوت میں چلا جا حلیتگی میں چلا جا اور جا کر دو رکعت نماز آدھا کر اور اس کے بعد اللہ کی حضور میں گڑ گڑ آ کے رو رو کے دعا مانگ آنکھوں سے نکلا ہوا آسموں کا پانی یہاں پہ لگا خیر آ جائے گی چنانچہ اس نوجمان نے ایسا ہی کیا کہ وہ رویا گڑ گڑھایا آج جی کی اللہ پاکی حضور میں دعا مانگی اور آنسوں کا پانی لگایا تو فوراں شفاہ ہو گئی شاہ صاحب فرمایا ہم نے دیکھا ان لوگوں کو جو بدبودار گوست کھا رہے تھے اور وہ وہ لوگ ہیں جو سکاق کے مال کو روک کر کے اس مال کو خود کھا لیتے ہیں بہنے بہنے کھاتے رہتے اللہ پاک کا فریضہ ہے فرما والذین یقنی سون صاحب والفضوط ولا يلفقون فی سبیل اللہ تبشر ہم بیادا بن علیم وہ لوگ جو اپنے خزانے کو اپنی دولت کو جمع کرتے ہیں اور نئی خرج کرتے اللہ کی راہ میں انہیں خوش خبری سنا تو عزام زرد نا کی وفرما یوم یحما علیہ فی نار جہنم فتقوا بیہ جباہ هم وجنوب هم وظہور هم آدہ ما کنستم لئنفس کم فذوق ما کم تم تک نزور سبیل اللہ قرآن کریم نے چاچا چیزیں کھول کے بتائی ہے فرما جس مال کی زکاة نہ دی جائے گی اس مال کی تختی بنا کر جہنم میں گرم کر پیشانی پہ داگ دیا جائے گا فتقوا بیہا چباہ ہم وجنوب ہم پسلیوں پہ داگ دیا جائیں گے وظہور ہم ایچ میں داگ دیا جائیں گے اور آباد آئے جی ہا آباد ما تلز تم یہ اپنے خزانے کا مزا پہ چکھو اب ہائے ہائے کیوں کرتے ہو اب کیوں کرتے ہو اب کیا ہے گھبرانے والی بات تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے مستقل قوم کو دیکھا جو سر ہوا گوشت کھا رہی تھی حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم آگے چلے ہم نے ایک غار دیکھی ایک بہت بڑا نور نمہ جگہ دیکھی جس میں عورت مرد ننگے ہیں بہنو ہیں عورتیں بھی مرد بھی حضور کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ علیہ سلم فرما جب آگے